یہ ہماری کھجور ہے اور کھجور ہوگی ہے بہت بڑی لمبی اور یہ تقریباً ایک لاکھ روپیہ جتوہ چکی ہے میری امی کو انہوں نے بولا کہ ایک لاکھ روپیہ شرط لگی اگر یہ بیج بویا جائے اور یہ اگ جائے میرے بو نے کہا اور وہ بویا بی جگ گیا اور اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ کھجوروں پر تو ویسے بھی اللہ کی ہاتھ سی رحمت ہوتی ہے اور ہاتھ فضل ہوتا ہے اور یہ ہمارا پودہ ہے بہت ہی اچھا ہے پتہ نہیں کیسا ہے برحال اس پر پھول بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کا بس یعنی کہ خوبصورت لگتا ہے اور یہ ہے ہمارے انگور کی بیل اور ادھر سے آتی ہے ادھر سے آتی ہے ادھر سے آتی ہے ادھر اوپر چڑ جاتی ہے وہ آگے چل جاتی ہے تو یہ ہے ہمارا گھر اوکے یہ کچن ہے ہمارا یہ ہمارے اندر جو دور ہے ہال کا اور یہ اوپر والا روم اور یہ ساتھ بالکونی یہ نیچے سے سیڑھی جاتی ہے اوپر آ جاتی ہے ان سے گھوم کے اور یہ ہمارا چھاتا ہے اور اس کے ساتھ ادھر بھی یہ چھاتا ہے یہ پیچھے کو جاتا ہے تقریباً کافی ہے لیکن اچھا ہے اور ساتھ میں یہ ہماری ہے حویلی اس کا آپ کو سوڑا وزٹ کرواتے ہیں حویلی اس کو کہتے ہیں لیکن یہ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہے یہ تھوڑا سا کچھرہ ادھر پڑا ہوا ہے یہ ہماری ہے مشین جو کہ تھریشر جس کو بولتے ہیں اور یہ ساتھ ہیں بیل توریوں کی اور ساتھ میں بھنڈیاں اور ساتھ میں یہ میرے تایا ابو کا گھر ہے جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پودے کے لیکن یہ اس کے گھر کی یہ گھلی یہ ان کے گھر کا حصہ ہے اور یہ ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی ملچپ گھر لگا رکھی ہیں اور یہ بہت بڑا پودہ ہے ہر سال اس کو کارتے ہیں پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور یہ ساتھ میں ہمارا وہ کری باکس اور پھر یہ ٹریکٹر ہمارا اور پھر یہ ہمارا سٹور روم وغیرہ کچھ بھی آپ اس کو بول سکتی ہیں اور وہ ہے ہمارا گراج اور یہ ہے ہمارا خاتہ یعنی کہ جو فری پڑا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں ایک ٹیلیو اگنے لگی ہے اور بہت اچھا یعنی کہ یہ نظام ہے اور جو توتے میں آپ کو اکثر شارٹ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں وہ ہیں توتوں کا پنجرہ ایک دو تین اور چوتھا پتہ نہیں کدھر گیا وہ کارنر پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اس سے نیچے لگا ہوا ہے سیڑھیوں میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا کہیں دوسری ویڈیو نہ دیکھ لو میری موسیقی